تو یہ ہے بریزہ کی لائٹ یہ ہے ہائی بیم اور یہ ہے لو بیم ہائی بیم تو آپ کو کیسے لگ رہی ہے لائٹ تو ساگت آپ کا مشکل کروڑے لے کے ایک اور نئی فریش ویڈیو میں آپ کے سامنے کھڑی ہے در نیو بریزہ بریزہ فیس لپ انٹی تنٹی اور اس کے بارے میں آج آپ بات کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا کیا آپ کو سیٹ اپ دیکھوں ملتا ہے تو نیو بریزہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی سی حلقی دیکھنے ملے گی کیونکہ جو نئی بریزہ ہے اس کا بھی میں آپ کو فوٹو شیئر کرتا رہوں گا اور بات کرتے ہیں فرنٹ کی فرنٹ میں جو پرانی بریزہ ہے اس میں آپ کو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو پہلے کرو میں ملتی تھی تو انہوں نے اس طرح یہ گرے کر کے اور یہ ہیڈ لائٹ میں ہی اٹیچ کر دی ہے تو ہیڈ لائٹ کے جو سیٹ اپ ہو گیا ہے وہ اس طریقے کا ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ ڈیارلز ہو گئے ہیں جو کہ کافی اچھے بلنک کرتے ہیں اور یہ آپ کا LED میں رہیں گے پروڈیکٹر لائٹ جو کہ کافی اچھے بلکتے ہیں دیکھنے میں اور دیچے آپ کو فاغ لیمز ملیں گے جو کہ LED سیٹ اپ میں ہی آپ کو ملتا ہے گری فنش میں آپ کو سکلپ پریٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور کروم کی سٹرپس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی سدھوگی کا آپ کو لوگو دیکھنے کو مل جائے گا نیچے آپ کو ڈاؤنڈ کلنس جو ہے وہ 200 ایم کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کچھ اوورال سیٹ اپ آپ کو اس طریقے کا ہی رہے گا اور یہاں پہ آپ کے انڈگیٹرز دیئے گئے ہیں یہ ہی اوورال آپ کی لک ہے اور جو بونٹ ہے بونٹ پہ آپ کو edges دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ آپ کے edges رہیں گے جو آپ کو اندر سے بھی گاڑی کی بیٹھنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں تو دوستو یہ ہی تھی گاڑی کی front look آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی کیا لگتی ہے آپ کو بات کرتے ہیں سائٹ پروفائل کی دو سائٹ میں آپ کو جو لیندھ ملتے ہیں 4 میٹر سیکمنٹ کی یہ گاڑی ہے 3995 ایم کی آپ کو لیندھ مل جاتی ہے کلائڈنگ آپ کو مل جاتی ہے گراؤنڈ کلینس کی بات کریں گے تو آپ کو دو سائنم کی گراؤنڈ پلیس مل جائے گی بیل بیس جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے 25 سنم کا اور بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کلائیڈنگ کی تو کلائیڈنگ نا آپ کو کچھ کچھ ہے سائٹ پنچ جیسے آپ کو فیل کرتے ہیں سائٹ سے اور ایلوی ویل کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈوال ٹون ڈائمن ڈائمن ڈالویل ملتے ہیں دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت سے لگتے ہیں اور ٹیس ایچ کی بات کریں گے تو دو سو پندرہ پینسٹ آر سکسٹین یعنی کی 16 انچ کا آپ کو ایلویل دیکھنے مل جاتا ہے ایمار ایک فٹائر کے ساتھ کافی اچھی بات سائٹ کی کلائیڈنگ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کیا آپ کو ملتی ہے ڈاؤن کلائیڈنگ دو سینم کیا آپ کو مل جاتی ہے اور بیم بلیک ملتے ہیں نیچے آپ کو ایک کیمرے مل جائے گی جو 360 کی کام میں آئے گی بلیک آپ کو روف ملے گی بلیک ملتا ہے گلاس ایلیا رہے گا اور روف ریلز بھی آپ کو پر دیکھنے مل جاتی ہے بٹن آپ کو دیکھنے مل جاتا سائٹ آپ کو ملے گا ڈرائیوے سائٹ دونوں سائٹ آپ کو مل جاتا ہے چلتے ہیں گاڑی کی ریئر میں دکھاتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی نئی لک ہے اور یہ ہے آپ کی پرانی لک پرانی لک بھی اچھی تھی اور نئی لک تھوڑی ہیوی نس کے ساتھ میں آتی ہے تھوڑی سی ہیوی ہیوی سی گاڑی لگتی ہے سلیکس آپ کو ٹیل ایم ٹیل ایم جو ہیں وہ ٹیل ایٹ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایل ایڈی آپ کو سیٹ اپ ملے گا اور بلپس کے ساتھ آپ کو انڈیگیٹر وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے سائیڈ میں آپ کو بیزہ لکھا ہوا مل جاگے نیو سٹائلنگ کے ساتھ اور اوپر آپ کو سوسوگی کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کافت اچھ لگتا ہے آپ کو مل جاتا ہے وائٹ پرس اور ہائی مانٹرس ٹاپ پلند آپ کو ملے گا واشر کے ساتھ اور سپوائلر آپ کو ملتا بلیک کلر کا بلیک روف آپ کو ملے گی پیانو بلیک فنش میں اور نیچ آپ کو فور پاکنگ سینسر دیئے گئے ہیں ریفلیکٹر کے ساتھ اس کے پلیٹ آپ کو گرے کر رکی ملتی ہے اور کافی زیادہ اونچی ہائٹ آپ کو مل جاتی ہے جیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کیا ہائٹ آپ کو ملتی ہے کافی زیادہ ہیوینس کے ساتھ میں آتی ہے سائیڈ میں آپ کو سمارٹ ہائی بیٹ کی بیچنگ دیکھنے کو مل جائے گی جیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں انٹیری کے طرح ہو جیسے آپ اپنا ڈور اوپن کریں گے دیکھیں گے آپ کو ایک ایمبین لائٹنگ ملتی ہے سائیڈ میں آپ کو کلائیڈنگ بھی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بلیک اور کروم ڈائر ہینڈلز آپ کو مل جاتی ہے ٹوٹر کی پلیسمنٹ آپ کو یہاں ملے گی اور سارے پاور وینڈوز کے بٹن آپ کو یہاں مل جاتے ہیں lock unlock کے بٹن مل جائیں گے child lock کے بھی آپ کو بٹن مل جاتے ہیں orvms کے کنٹول آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے نیچے آپ کو بوٹر ہینڈز جگر دی گئی ہو اور سپیکر کی پلیسمنٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں سائیڈ کی تو سائیڈ میں آپ کو ٹریکشن کنٹول کا بٹن مل جاتا ہے اوپشن آپ کو مل جاتے ہیں 360 view کے لئے بھی ایک بٹن دیا گیا ہے اور نیچے آپ کو start stop button مل جائے گا start stop button آپ کو دیکھنے کو اس گاڑی کے اندر مل جائے گا seats کی بات کریں گے آپ کو height adjustment option مل جاتے ہیں decline angle option آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو کیسا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ہے انٹیریئر اور انٹیئر آپ کو کچھ اس طریقے دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈوال ٹون انٹیئر مل جائے جائے آپ کو اوپر بلیک ملے گا چوکلیٹی کلر بھی جیسے کی مل سکتا ہے ڈوال ٹون آپ کو دیکھنے کو جگہ جگہ مل جائے گی اور اس کے اندر جو steering آپ کو ملتا ہے کچھ اس طریقے کا shift والا steering آپ کو مل جاتا ہے اب یہ سارے steering جو انہوں نے سیم کر دیئے ہیں ladder ladder steering آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک سیٹ آپ کو میڈیا سے related control میں جائیں گے voice command کے بٹن آپ کو یہاں مل جائیں گے اور cruise control کے بٹن آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور اوگرال جو look ہے گاڑی کے وہ کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے flat bottom آپ کو steering دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو grey finish دیکھنے کو مل جائے گی سٹومن cluster کی بات کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے دیکھنے کو ملتا ہے ایک ساڑ آپ کا RPM رہے گا اور ایک ساڑ آپ کا speedometer رہے گا center میں جو screen ملے گی وہ آپ کو سارے basic information دے گی distance to empty کتنا آپ کی range گاڑی لکھا لے کیا آپ کی fuel کی average آپ کو کتنا کیا مل رہی ہے گاڑی کتنا کیا آپ کو دے رہی ہے یہ سب آپ کو information آپ کو center میں screen پر دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کے wipers کی control رہیں گے اور side میں آپ کے indicators کی control اور lights کی control آپ کو ملیں گے یہ آپ کی its events آپ کو اس طریقے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور نیچے آپ کو automatic AC دیکھنے کو مل جائے گا جو آپ کو blind home میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا نیچے آپ کو wireless charging آپ کو جگہ دیکھنے کو مل جائے گا USB کے slot آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 5-speed manual gear lever آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ کو 2 cup holder کی جگہ مل جائے گی اور armrest آپ کو leather wrap armrest ملے گا جو کہ آگے اور پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور اچھی کچھ سپیس آپ کو مل جائے گی seat آپ کو fabric دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ آپ کو brown دیکھنے کو ملے گا silver finish ملے گی اوپر آپ کو black ملے گا twitter کی placement آپ کو یہاں مل جائے گی اور ambien lighting بھی اس گھاڑی کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو دیکھا جاتا ہوں جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ambien lighting بھی آپ کو کچھ دیکھنے کو مل جائے گی اور glove box کی بات کریں گے تو glove box بھی اچھا خاصا آپ کو decent size کا دیکھنے کو ملتا ہے اور window to apple کا play آپ کو مل جاتا ہے piano black finish میں آپ کو frame ملے گا 9 inch کا آپ کو ملتا ہے duskin system اور day night آپ کو auto day night کے ساتھ میں IRM دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو sun glass holder دیکھنے کو مل جائے گا lights کی control voice command کی speaker مل جائے گی یہاں پہ آپ کو sunroof دیکھنے کو مل جائے گی electric sunroof آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے buttons آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے اور co driver side آپ کو ایک vanity مل رہے دیکھنے کو مل جائے گا اور driver side بس آپ کو ایک ticket holder ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھی overall گاڑی کی بات اور آپ کو دکھاتے ہیں head up display جب میں گاری start کروں گا تب ہی آپ کو head up display کا option آئے گا اور اگر 360 view دیکھنا ہے تو آپ کے لئے یہاں پہ button دیا گیا ہے تو جیسے آپ اپنا 360 view دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہاں پہ 360 view گاری کا دکھا دے گا تو آس پاس کون کون ہے کیا کیا گاریاں ہیں وہ بھی آپ کو اس camera کے انتر دیکھ جائے گی جیس سے آپ اپنا آرام سے back وغیرہ گاری بچا کے نکال سکتے ہیں اور head up display کے لئے میں کوئی گاری start کرنے بڑے گی تو جیسے آپ گاری start کریں گے تو آپ کو head up display وہ چال ہو جائے گا اور کافی تار information آپ کو مل جائے گی سارے کے ساتھ جو آپ کی instrument cluster کی information ہے وہ آپ کو اس کیاں یہاں پہ head up display پہ ہی show جائے گی اور آرام سے آپ اپنا گاری چلا سکتے ہیں گاری start ہوتے ہی جو وہ کافی light ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں گاری کے ریئر میں چل کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا کیا space آپ کو ریئر میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ دور کی تو جیسے آپ اپنے دور اوپن کریں گے تو یہاں پہ بھی ambient lighting دی گئی ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو power windows پہ مل جائے گے اور یہاں پہ آپ کو جگہ آپ کو دیکھیں گے اور chrome door handle آپ کو دیکھیں گے وہ مل جاتے ہیں آپ چلتے ہیں ڈاڑی کے اندر اور دکھاتے ہیں کتنا کیا space آپ کو دیکھیں وہ ملتا ہے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے اور یہاں پہ سیٹس کے اندر بھی آپ کو سامان رکھنے کی جگہ دی گئی ہے اور یہاں پہ hooks وغیرہ آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چاکٹ آپ کو مل جاتے ہیں اور headers جو ہیں وہ آپ کو چاروں سیٹس پہ دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی ڈاڑک سائی میں آپ کو ملتا ہے ڈاڑک سائی آپ کو mention کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو سیٹس ہے وہ کافی ادھا اچھا اور cushioning کافی ادھا اچھا آپ کو مل جاتے ہیں اندر سائی سپورٹ بھی کافی ادھا اچھا آپ کو مل جاتا ہے سنٹر میں آپ کو armrest ملے گا with 2 cup holder اب تنی چڑی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اور کچھ overall look آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھیں گے رئیس سے آپ کو انکیر ہے کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے اب چلتے گاڑی کی boot space میں آپ کو boot space کیا گیا ہے بات کرتے گاڑی کی boot space کی جیسے آپ اپنا boot open کریں گے تو یہاں پہ ایک location سے button دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک rearview camera بھی جیسے آپ اپنا boot open کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ پہ ایک parcel tray offer کیا گیا ہے اور boot lamp بھی آپ کو side میں دیا گیا وہاں پہ آپ کو hook وغیرہ بھی جیسے آپ کو مل جائیں گے کمیچے آپ کا spare tire آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے مل جاتا ہے 257R16 12 inch آپ کو spare tire دیکھیں گے اور اچھا کازا boot space بھی آپ کو دیکھیں گے مل جاتا ہے 328 litre کا آپ کو boot space دیکھیں گے مل جاتا ہے اس گاڑی کے اندر تو overall گاڑی کا ویڈیو یہی تا اور آپ کو ویڈیو کیا اسی لئے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور description number دیا گیا ہے اگر آپ کو اس گاڑی کے پاس میں کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کو call کر کے سیدھے آپ کو پوچھنا ہے چینل کا نام لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو ویڈیو چلکتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سکسپائب کر دیئے پھر ملیں گے ایک سی نیکس ویڈیو جب تکل till then